اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا میرز بان شیخ حمدہ فرس ہے میں مجود ہوں اس وقت ٹانڈا اور باگول کے درمان درمیان ایک بہت اچھی شخصیت کے پاس میری مراد جناب چودیدی ویدودین صاحب آپ ٹانڈا جو کہ پچھلا سال آپ صاحب کا صدر ہیں چیمبر آف کامرس انڈسٹری گویڑات کے بہت اچھا وقت گزارا آج میرے ساتھ مجود ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سے مل گئے میں ان سے بات کرتا ہوں میں آپ کے تمام ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جس طرح آپ ندار اور غریب عورتوں کے لیے گریلو عورتوں کے لیے سلائک ڈائی کا دوسرا پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل تسینز کا بھی وزٹ بھی کروں گا کیونکہ آپ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جب تک ہم سب اپنے بارے سے کھاٹے کے دوسروں کے بارے میں نیاں سوچیں گے جو ہمارا سلام بھی کہتا ہے کہ ایک غریب مساکین کے کام آئے تو انشاءاللہ جو آپ اور آپ کے دوسری کام کر رہے ہیں میں آپ کو احراجی تسینز بھی پیش کرتا ہوں تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا جا کے جو بھی میرے پاس اپروچونٹیز ہوئی ہے یا کوئی میرے یہ کوئی محقید ملکہ چکا تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا آپ کے لیے جی بے شک جیسے چوش صاحب کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ ہی ہے بندگی یہ ہی ہے دین و ماں کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان بلکل اپنی ذات سے اوپر جا کر سوچنا چاہیے دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے اور الحمدللہ چوش صاحب کو اللہ تعالی نے بہت سے وسائل سے نوازا ہے انڈسٹری کاروبار سب آپ آج بھی منسلک ہیں بے شک آپ پریزیلینٹ نہیں لیکن یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ روح ارواں ہوں اس انڈسٹری کا تو یہ ان کا اپنا لاکہ ہے تو وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس لاکے میں بے روزگاری ہے غریبی ضرور ہے ہمارے ملک میں لیکن بے روزگاری ہے اس کی جاڑ ہے اس کی وجہ ہے تو چوش صاحب اس کے لیے جی چوش صاحب آپ رات کی انڈسٹری کے لیے بھی اور اپنے لاکے یہ جو تانڈا با گول کا لاکہ ہے کیونکہ انڈسٹری شاید اس لیے نہیں لگائی گئی کہ یہ بارڈر ایریا میں آتا ہے تو چالکورٹ میں تو بہت زیادہ انڈسٹری ہے اس انڈسٹری میں آپ اس بارے میں کیا گو کرنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ ہمارا جو لاکے ہیں ماشاءاللہ اس کو بیک ورل میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے پاکستان کے وہ لاکے دیکھئے ہیں جس کا ہم میں بیان بھی نہیں کہا سکتا تو ہمارے جو زیادہ لوگ ہیں اوسیز ہیں باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ خوش آلی ہے بیرزگاری جو ہے یہ پوری قوم کا ایک مسئلہ ہے جب سے یہ یونیورسٹی آف گجرات ہمارے گجرات میں بنی ہے تو اس وقت سے بچے بچیاں ہماری بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں بہت پڑھ لے گئی ہیں ان کے پاس دیگریز ہیں لیکن بیرزگاری ہے لیکن وہ کچھ کر کچھ نہیں رہے تو انشاءاللہ میں ہم نے گجرات چیمورہ کامرس میں ایک ہیلپ ڈیکس روزگار بنایا ہوا ہے کہ جو بھی پڑھا لکھا کوئی نوجوان ہو جس نے کوئی ایسا کورسز کی ہوں جس کو انڈسٹری کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اس کی پوری ہیلپ کرتے ہیں تو میں اپنے ہلاکے کیا آپ نے بات کی تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ایٹفائی آمہ کے کاموں میں بہت چار حصہ لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے لیے ہمارا جو ہلاکہ ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم جی ٹی روڈ سے بہت ہٹ کی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر وے ہمارے بلکل پاس سے گزر ہی ہے تو انشاءاللہ آئی خوب مجھے اللہ کے پوری امید ہے کہ ملک کے علاقہ بہتر ہوں جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے علاقہ بات سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں ہم تمام بزنس کمیونٹی بھی پریشانے ہیں بجلی اور گیس کے جو معاملات اس کے حوالے سے تو امید رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا تو انشاءاللہ ہم میر کرتے ہیں کہ پاکستان کے علاقہ بہت بہتر ہو جائیں گے بہت شکریہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہم سبھی اللہ تعالی سے بہت توقع رکھتے ہیں بلکہ چھوٹا آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے کہ جو یہ بیروزگری ہے یہ مارے پورے ملک کا مسئلہ ہے اس بات میں شک کوئی نہیں ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں آیا میں نے غریب عورتوں کے لئے فریس ہلائی سکول سسٹم اور گارنمنٹس کا اپنی گیل فیر کے تحت شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے بارہ میرے پاس مشینیری بارہ عورتوں کے لئے تھی تو میرے پاس تقریبا تیرہ سو عورتیں رابطہ کر چکی ہیں اب ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو انتہائی غریب ہیں تو یہ فرد عوائد کا کام نہیں یہ یہاں تو گروپ کرتے ہیں یہاں حکومتے کرتے ہیں تو آپ تک بات ہمارا پچانا آپ کا بات آگے اعلیٰ کام تک پچانا کس علاقے کے لئے کچھ کیا جائے گا وہ زمین داری تو آپ سمجھتے ہیں ختم ہو رہی ہے اگر دادا کے نام پانچ شے اکڑ تھی تو جو پوتوں کو بانتے بڑھتے زمین تقریبا ایک آدھا اکڑ آ رہی ہے تو پانچ جو اکڑ میں بھی لوگ کہتے ہیں میں نے کافی کلپ کیا لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بچی رہا اس میں بھی خاد انکال کے پانی وغیرہ تو انڈسٹری کا انہاں ضروری ہے کیونکہ ہمارے علاقے کی تقریباً دو سیڈ آئی زار اوڑتے ہیں سیالکورٹ کام کرنے کے لئے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتا کہ آپ تو چلو جو آپ کے انڈسٹری وہ تو انشاءاللہ کرے گی جس طرح آپ کارے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹرشیپ کے تحت اسی ذرا گجرات کی بزنس کمیونٹی نے بھی بہت کام کیا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کیڈینی سینٹر جو سٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہویا ہے یہ پنجاب کا ٹاپ ون پیج ہویا ہے کیڈینی سینٹر ہے جس کو چیمر آف کامرس کے بزنسمنٹ دوستیز کو اڑکا رہے ہیں اس کے علاوہ اور شیدہ شفی ٹراما سینٹر جو ہے عزیز پٹی آرسپیٹر میں وہ پنجاب کا سب سے لیٹسٹ ٹراما سینٹر ہے وہ ہمارے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں امتیاز کوسر صاحب ان کی وہ پکچر بھی لگی ہوئی ہے انہوں نے اپنی والد والدہ کے نام پر وہ کیا ہے کام پھر انہوں نے فلٹریشن پلانڈ پروجیکٹ شروع کیا ہے ابھی تک پچاس کے قریب پورے شہر میں گردو نوہ کے گھو میں بھی پچاس فلٹریشن پلانڈ بہت سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ کوالٹی کے بنائی ہوئے ہیں اس طرح کینسر ہارسپیٹر آتھو پرٹک کیل سینٹر ابھی ہمارے اگرہ پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ کجرات کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں بڑھ پور حصہ لے گی ہمارے ایک ٹیم ورک ہے تو ہم بڑی تیزی سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ سولہ کنار اس کی زمین بھی ایک وار ہو چکی ہے اپنا شرف ڈیلو صاحب ہمارے دوست انہوں نے شہینچو قریب دی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت بڑا یہ پنجاب کا پروجیکٹ ہوگا جس میں کینسر کے مریضوں کے لیے اور آرٹھو پیٹک جو ہمارے آج کا ایکسیجنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں لوگ الہور گجرہ والا ریفر کر رہے ہیں سب کو تو انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں وہ گجرات میں بھی بنیں جس طرح آپ نے یہ سلائی سکول کا کام شروع کی ہے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بیٹھ کی آپ سے یہ انشاءاللہ پوری بریفنگ لوں گا اور جو بھی ہو سکا انشاءاللہ ہم اپنے طور پر کریں گے تو گورنمنٹ سے بھی ہم یہ پیل دو کر سکتے ہیں کہ جو جو رفائی ادارے کام کر رہے ہیں کوئی دوست جنہوں نے یہ کام شروع کی ہے ان کی بارپور سرپرستی کی جائے تو انشاءاللہ شیح حمد زفر صاحب انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے بہت شکریہ بہت تینکیو سار بہت وقت دیا آپ نے میں تھوڑا اس مرے میں مزید تھوڑے میں سمجھتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹری لگانے سے یا بہت سرمایہ لگانے سے یہ جو سلائی کا کام نہیں ہے کہ تمہارے دہات میں رواج ہوتا ہے کہ بچی کو سلائی کا کام ضرور سکھانا ہے دوسرا یہ بہت تھوڑے سرمایے سے یہ شروع مختلف گردیات میں ہم یہ لگ جائیں جیسے میں نے یونٹ لگایا ہے یا بڑا ایک جگہ سیٹ اپ لگ جائے تو اسے گھر گھر میں وہ سیکھنے والے ہیں انہوں سے تعاون ہو جائے گا اور مجھے مید ہے انشاءاللہ اسے مارے علاقے میں کافی بہتری آئے گی اور لوگ بچوں کو تلیم سکھا سکیں گے لڑکوں کو روزگار ملے گا تو وہ منشیات کی طرف کم جائیں گے تو یہ ایک ضروری معاملات ہیں تو انشاءاللہ اسے بارے میں پھر آپ سے بات ہوگی آپ کو مزید کوئی کہنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ جی آپ نے جو بیٹا ٹھایا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کام پہ بھی انشاءاللہ برکت دے گا اور ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں آپ کی فیملیز کے ساتھ ہیں تو اس کو بیڑے کے اٹھانا نہیں ہے انشاءاللہ جو جو فرض ملتے کہ یہ کافرہ بندہ جائے گا تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بارکورت آمن کریں جی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ میرے ساتھ مجود سے چودری ویدودین صاحب آفتانڈا جیسے کہ ان کے بارے میں سنا تھا آج میں ان سے ملا اسے بڑھ بڑھ کر ان سے پایا ان کی انڈسٹری مجھے تو بہت خوشی ہو یہ بہت کہ ان کی انڈسٹری اور یہ خود اتنے بڑے بڑے فلائی کام کرنے ہیں اور ما شاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ تھوڑا شہر تھا کہ تھوڑا یہ دیات میں جیسے کہ میرا ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے میرے ذہن میں کہ یہاں پر ایک بلیڈ بینک ہونا چاہیے کیونکہ یہ کافی دور لگتا ہے اگر ایڈر کوئی ایکسیڈنٹ آدھسہ ہوتا ہے تو بلیڈنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ شہر تک پہنچنے تک بندے جانبار نہیں ہو سکتے جو زخمی ہوتے ہیں اگر یہاں پر کوئی ایسا آنے والے وقتوں میں بلیڈ بینک رینج ہو جے یہاں سے بلیڈ لگ جے تو بچانے وال تو الڈ کی ذات ہے لیکن امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میر بانی سے وہ بندہ بائی سکتا ہے جو صاحب کا بہت شکریہ